خالی اگر آپ کہیں جی ٹینک تو مزائل بنا کے ہم ملک کو بچا لیں گے نہیں لوگ بھوکے ننگے ہوں انہوں نے دو سالوں میں گیارہ ہزار عرب کا کرزب کا کرزہ لیا ہے یہ جو ہے نبیانیاں دیتے دیتے ہم کشمیر ہندوستان کو دے بیٹھے ہیں یہ جدو جہد اور کامحابی ہے تو معاف کیجئے انہوں نے دو سالوں میں گیارہ ہزار عرب کا کرزب کا کرزہ لیا ہے سارے کا سارا خسارے میں جھونگ دیا کوئی آپ مجھے بتائیے ملک کے اندر ایک انٹ لگی ہے کوئی ایک نیا پروجیکٹ شروع ہے جو پچھلے چل رہے تھے وہ بھی مکمل نہیں ہو رہے تو یہ کرزہ کون اتارے گا یہ ان کے بعد جو اگلی حکومت آئے گی اصل تو فانسی کے پھندے پہ وہ ہوگی جو عمران خان صاحب کے کرزوں کا حساب دے گی کہ جس کرزے نے کوئی پیداواری صلاحیت ملکی نہیں بڑھائی بلکہ سارے کے سارے خسارہ پورا کرنے کے لیے لگا دیئے ڈیڈ لونز ہیں یہ یہ ڈیڈ لونز کون ہوتا رہے گا آپ لوگوں کے انیشیٹیو بڑے ٹینجبل تھے جس میں سی پیک بھی شامل تھا جس میں آپ کا اورنج لائن ٹرین پروجیکٹ تھا اس کے علاوہ ہائی ویس بنے ہیں موٹر ویس بنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یونیورسٹیز بنی ہیں آپ کی اگر معیشت مضبوط نہیں ہوگی ٹینکوں سے توپوں سے مزائلوں سے آپ ملکہ دفع نہیں کر سکتے یہ ہر روز میں دیکھتا ہوں ایک نیا مزائل ہم نے اجاد کر لیا روس کے پاس وہ بھی ڈیفینس کے لیے ضروری ہے آپ کی بات بھی روس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا مزائلوں کا اور نیوکلئر آرسنل تھا اس کی معیشت جب پنکچر ہوئی وہ مزائل اسے نہیں بچا سکے ملک بچتے ہیں مضبوط سیاست اور مضبوط معیشت کے ساتھ پھر آپ کا ایک مضبوط دفع پیدا ہوتا ہے نا خالی اگر آپ کہیں ہی ٹینک تو مزائل بنا کے ہم ملک کو بچا لیں گے نہیں لوگ بھوکے ننگے ہو عوام کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو سیاسی انتشار ہو سماجی انتشار ہو ملک کانفلکس کا اندر ہو کیاوٹک حالات ہو تو اس میں تو آپ کا دفعہ نہیں بن سکتا ہے کہ اصل بات یہ ہے قمیل میں پھر یہ کہوں گا بڑے سنجیدہ حالات ہیں پاکستانی ریاست کی اکانومی جو ہے میلڈ ڈاؤن کر رہی ہے ہم کرزوں کے دلدل میں پھستے جا رہے ہیں گروت نہیں ہو رہی اور ہمارا اصل مسئلہ گروت ہے گروت آتی ہے کانفیڈنس آف سینٹیمنٹ سے جس قسم کی قیادت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے جو یہ کہہ کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سب ڈاکو ہیں ملک ایسے نہیں چلتے پولورائزیشن سے آپ سٹیبلیٹی نہیں لائے سکتے ایک ایسی قیادت جو منٹلی اپنے آپ کو کسی ایک سمجھے کہ بہت ہائر پیڈیسٹل پہ ہیں باقی سارے اس ملک کے غدار ہیں چور ہو چکے ہیں اس طرح ملک نہیں چلتا ملک چلتے ہیں انکلوسیونیس سے کولابریشن سے پولیٹیکلی بھی اور انسٹیوشنلی بھی اصل بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کوئی کسی کی بات نہ سنتا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان سے گورننس ہونی رہی خود مان گئے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا دو ڈائی سال کے اکومن کیسے چلانی ہے اب اس کی سزا بائیس کلو لوگوں تو نہیں جیسے پہ آج دیکھیں ہم جب کشمیر کا آج کہاں ہے مسئلہ کشمیر کو اگر آپ دیکھئے بہتر سالوں میں کبھی پاکستان کے حوالے سے بھارت نے جورت نہیں کی تھی کہ کشمیر کی حصیت کو یک طرفہ تو لیکن نیریٹیو تو اچھا بیلڈ کیا ہے خان صاحب یعنی کہ آپ یو این جیے کے اندر یا مختلف فورمز کے اوپر یہ جو ہے نبیانیاں دیتے دیتے ہم کشمیر ہندوستان کو دے بیٹھے ہیں یہ جدو جہد اور کامیابی ہے تو ماف کیجئے you have a very good sense of humor by the way I must appreciate اصل بات یہ کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے اگر ہم نے اس ملک کی اس عبادی کو جو نوجوان ہے 66% عبادی تقریبا نوجوان ہے 22 ملین نیو جوبز آپ کو چاہیے ہر سال ان لوگوں کے لیے جو جوب مارکٹ میں آرے یہ تب ہوگا جب 6 سے 8 فیصد پہ آپ گروہ کریں گے اگر آپ 6 سے 8 فیصد پہ گروہ نہیں کر رہے تو آپ نئی جوبز کیریٹ ہی نہیں کر سکتے جس سے آپ کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا یہ کیسے ہوگا جب ملک کے پولٹیکل نظام کو آپ مستحقم کریں گے دیکھئے پولٹیکل سٹیبلیٹی پرسید اکنومک دیولپمک نو futur نو ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے اب تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا پاکستان کے حالات کتنے بس سے بطر ہو چکے ہیں دو سال کے اندر ہی عمران خان نے گیارہ ہزار ارب روپے کا کر جا لیا ہے جس کی وجہ سے دیش کے حالات اتنے گندے ہو گئے ہیں اب تو کھل کے جنتہ بھی عمران خان کے خلاف کڑی ہو گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مسائل ٹیسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتی جب تک لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے لوگ بھی مانگ رہے سڑکوں پہ اور روج آئے دن یہ فوج مسائل ٹیسٹ کرتی رہتی ہے اور ساتھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ کشمیر ہم نے کس طریقے سے بھارت کو گفٹ کر دیا عمران خان یو این میں جا کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور پیچھے سے کشمیر بھارت لے لیتا ہے اس سے پتا چلتا ہے عمران خان کی کتنی بیستی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس کے کچھ چمچے ہی بس خالی اس کے تاریخ کرتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان کے علاوہ پورا ملک کھڑا ہو چکا ہے اور اپنی پاکستانی فوج کو دودھکار رہے کہ اس نے کیا حالات کر دی ہے ملک کے اگر اسی طریقے سے حالات آگے بڑھتا رہے تو پاکستان میں ودرو اتپن ہو سکتا ہے اور یہ کچھ سمیم ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا دھنیواد